اچھا لمبے سجدے سے کیا مراد ہے میرے محترم بھائیو ایک ہے لمبا سجدہ آپ پریکٹیکلی اپنے دس چیزوں پر سجدہ کریں گے آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے آپ کے بازو زمین کے ساتھ چپکنے نہیں چاہیے بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے بکری کا بچہ اگر یہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکے آپ کے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے کتنی ہڈیوں پر ساتھ دو پاؤں ہیں دو گھٹنے ہیں دو ہاتھ اور ساتھ میں ڈی کونسی ہے یہ ناک کی ہڈی یہ اس وقت لگے گی جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے یہ آگے کیوں جانا تھا کیونکہ ہمارے جو کمر ہے اس میں وٹی بریڈز ہیں دو وٹی بریڈز کے درمیان ایک ڈسک ہے یہ جو مہرے ہیں اس کو اللہ تعالی کی الائنمنٹ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان مہروں کے درمیان سے میرے محترم بھائیوں نرو نکلتی ہیں تو لمبے سجدے سے مراد ہے فیزیکلی بھی لمبا کرنا اور ڈوریشن کے اعتبار سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پر واسطہ نہیں کر گئی